اسلام علیکم ناظرین ناظرین مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو وقتاً فا وقتاً آپ تک پہنچتی رہے اور بیل آئیکن کے بٹر کو لگ بھی دبا لیں یہ دیکھیں ناظرین بہت خوبصورت نظارہ کیجئے آپ اس کے بعد میں آپ کو اس کی مکمل جو ہے انفارمیشن بتاؤں گا جو گبن گائیں دودھ دینے والی گائیں تو ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ تو انفارمیشن دیتا ہوں مہا جن آپ کو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں خوبصورت گائیں تو ابھی میں شروع کرتا ہوں اس سیٹ کی جو سب سے اچھا گودل منڈی کا ٹاپ کلاس کا سیٹ ہے جی بڑی خوبصورت بہار بھائی کے پاس تو یہ میں پہلی جو گائے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بڑی گائے خوبصورت بڑا بہانہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی خوبصورت مٹھی بار تھانے یہ آپ دیکھیں جی خوبصورت گائے اور اس کی نسل کے مقالق آپ کو بتاؤں گا اس کے پیچھے بچھ ہی بچھا ہے یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت بچھ رہی ہے پیور اسٹریلین ہے یہ بھی کڑی نسل ہے جی یہ دیکھیں جی بھائی بتا رہے ہیں خوبصورت پیور اسٹریلین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت دو ٹائم در کتنا دودھے جی اٹھارا لیٹر دودھے جی گائے کا دو ٹائم کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوندھی ہے بلکل ینگ ہے اور خوبصورت گائے کتنی ڈیمانڈ ہے اس نے کتنی چار بیس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بڑی گائے ہیں چار بیس بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کے ساتھ میں آپ کو آدین دکھاتا ہوں ایک اور خوبصورت بڑی گائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی خوبصورت گوندل منڈی کی سب سے اچھی ٹاپ کلاس کی گائے میں سے ایک گائے یہ بھی ہانا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خبسورت بڑا وہانا یہ دیکھیں کی مٹھی برشان ہے بہت خوبصورت یہ کیرین یکسے لے یہ فریزین ہے جس آپ دیکھ چکتے ہیں خوبصورت فریزین گایا ہے اس کی پیشی بچھی بچھائی کچھا ہے یہ اس کی پیشی بچھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اور دوندھی اچ massage اس جگہی ہے ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کتانے کے لگے جی دو ٹائم در دو ٹائم کا بھائی بتا رہے ہیں اٹھارہ سے انیس لیٹر اس گائے کا دودھ ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بڑی گائے اور چھگی ہے اور ڈیمانڈ میں پوچھتا ہوں کی ڈیمانڈ ہے جی ساڑھے تین لاکھ تو ساڑھے تین لاکھ روپیس گائے کی ڈیمانڈ ہے جی اور اس کے بعد میں آپ کو اور بھی گائے دیکھاتا ہوں بھائی کے پاس اچھی اچھی ٹاپ سبسل کلاس و گائے باندھی ہوئے ہیں تو یہ ایک اور گائے آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور خوبصورت گائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مہانہ مٹھی برسان ہے آپ کے سامنے ناظرین ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مونی گائے ہیں جی سر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں بھائی سے پوچھتا ہوں آپ کو دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں دوسرے انگل سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گبن یہ بتاتا چلو گبن گاہ ہیں کتنے دن نہیں سنوے یہ بھائی بتا رہے ہیں سات سے آٹھ دن لیتی ہے یہ سونے میں بہت خوبصورت گائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات سے آٹھ دن دوسرے اگر سے بھی بھائی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی خوبصورت گائے دیمانڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کونٹیکٹ نمبر آپ کو دوں گا ویڈیو کے اینڈ پر آپ بھائی کا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں دندو کس طرح ہے جی یہ بھائی بتا رہے ہیں جی چوگی گائے یہ چوگی ہے ساڑھے تین تین پچاس اس کی ڈیمانڈ ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گائیوں کا سیٹ ہے بھائی کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ساری گائے بتا رہا ہوں تو تین پچاس اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ اگلی گائے خوبصورت یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی اور اس کی نسل بھائی جان کون سی نسل ہے اس گائے کی یہ اسٹیلین کراس ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مونی اسٹیلین کراس گائے اور اس کے بعد میں آپ کو اگلی گائے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ بھی گبن گائے ہیں خوبصورت بہنہ یہ دیکھیں جی مٹھی بارتھانے خوبصورت اور ابھی میں بھائی سے پھلتا ہوں باقی ڈیمانڈ سے دوں یہ دیکھیں جی یہ گبن گائے ہیں جی اور کون سی نسل ہے بجن یہ فریزن کروس ہے جی بھائی بتا رہے ہیں فریزن جرسی کروس ہے یہ گائیں تو خوبصورت گبن ہے سونے میں دس سے بارہ دن لیتی ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سونے میں دس سے بارہ دن لیتی ہے اور یہ چھگی گائے ہے جی اور بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کو بتاتا ہوں کتنی ڈیمانڈ تین چالیس تین چالیس اس کی ڈیمانڈ ہے جی تین لاکھ چالیس ہزار روپیہ اور بھائی کا کونٹیک نمبر دیتا ہوں ناظرین آپ کونٹیک نمبر نوٹ کر لیں آپ اس نمبر پر بھائی کے ساتھ رابطہ کر کے مال کھرید سکتے ہیں گوندل منڈی کے علاوہ بھی ان کے ڈیرے پر مال آتا رہتا ہے اس در کے خوبصورت گائے آتی رہتی ہیں تو نمبر آپ نوٹ کر لیں ناظرین زیرو تین سو یارہ پانچ سو یارہ پچیس پچیس پچپن پچپن تو یہ بھائی کا نمبر ہے اس نمبر پر آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے زیادہ چاہیں گے تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ